جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیکھتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیکھتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیکھتا ہوں اس کو دعائے مدینہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مادنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتی اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے آج یہ سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ سحری اجتماع ہند مکی قابینہ کی جامع مسجد خداداد ڈیری سرکل بینگلور ہند نے منعقد ہوا اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نات اور سنت و بھرے بیان سے ہوا واتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین کیا سبز سبز گمبد کیا سبز سبز گمبد کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانہ ہے کس قدر سہانہ کیسا ہے پیارا پیارا کیا سبز سبز گمبد کا خوب ہے نظارہ ہوتی ہے یا چھما چھمبر ساتے نور پیہم ہوتی ہے یا چھما چھمبر ساتے نور پیہم پرنور سبز گمبد پرنور ہے مینارہ کیا سبز سبز گمبد کا خوب ہے نظارہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتم العالیہ اپنے دسالے جنتی محل کا سودا میں درود شریف کے متعلق حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ شاہ بحر بر مدینہ کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہیں اللہ عز و جل کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل امام اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو احدیث مبارکہ جماعت کے فضائد سے مالا مال ہے چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دی جائے گی نمبر ایک نار سے اور دوسری نفاق سے تکبیر اولہ پہلی تکبیر کو کہتے اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی موجود ہے جیسا کہ باہر شریعت میں ہے کہ پہلی رکعات کا رکو بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں تکبیر اولہ کا ثواب مل گیا سبحان اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی جمعات سے نماز پڑھنے میں ستائیس گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز باجمعات تنہا پڑھنے سے ستائیس درجہ بڑھ کر ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائی نماز فجر و عشاء باجمعات ادا کریں اس دوران خواب پوری رات سوئے رہے پھر بھی آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب حاصل ہوگا ماشاءاللہ ایسی فضلت بتائی گئی ہے حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے باجمعات عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی باجمعات نماز پڑھی گویا پوری رات قیام کیا سبحان اللہ سنت و بھرے بیان کے بعد صلات و طوبہ کے نوافل ادا کیے گئے بھی سورہ ملک کی تلاوت اور فکرِ مدینہ کی گئی دربارِ مصطفیہ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخش وائے گی اے بھائیوں نماز لَمْ جَاتِ نَوِیرُ نَوِیرُ کَفِ نَغَرِمْ مِثْلِ تُو نَا شُدھ پیدا جانا مَدْنِ اِنْعَامَات کی بھی مرحبا کیا بات ہے مَدْنِ اِنْعَامَات کی بھی مرحبا کیا بات ہے تحجد کی نماز عدا کرنے کے بعد عبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی دربار مصطفیہ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخش وائے گی اے بھائیوں نماز یا الہی مغفرت کر بے قس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قس و مجبور کی ہے تجھے سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سلطہ دعا کے بعد بعض خوش نصیب آشقان رسول نے روزی کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی نعمت باٹ تجھے سنت وہ زی شان گیا نعمت باٹ تجھے سنت وہ زی شان گیا پھر شرکع سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدا مدینہ لگائی مسلمانوں کو فجر کی نماز اس کیلئے جگانہ دعوت اسلامی کی اس طلاح میں صدا مدینہ کہلاتا ہے فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفی اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مادنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجر قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا لم جاتی نویرکا فی نظرم مثل تناشد پیدا جانا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ سو اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دل میری شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتِ عالمیان سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوفِ خدا سے روڑے وآلہ ہر کس جہانم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے مفسر شمیل حکم الکمت حضرتِ مفتی احمد یار خان علیہ وآلہ وسلم اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں یا بھی جیسے دوہِ ہوئے دودھ پتھن میں واپس ہونا نمکن ہے ایسے ہی وہ شخص کا دوزت میں جانا نمکن ہے جیسے رب تعالیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے تلجمہِ منظر ایمان جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو خوفِ خدا میں رونے کے بڑے فضائر ہیں اللہ تعالیہ نصیب فرماتے ہیں بند مستر کی لاج لکھ مولا کہ سلام میری چشمِ نمکی ہے صلوح عن حبیر صلوح اللہ تعالیہ محمد صلوح اللہ تعالیہ علیہ وسلم یا اداہی نم فرماتا ہے مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ قرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حد کرشنِ مشکلِ کشا کے واسطے کربلہِ رد شہیدِ کربلہ کے واسطے اس سحری اجیت امہ کا اختتام اشراق و چاشت کے نافل ادا کرنے کے بعد صلاة و سلام اور دعا پر ہوا دربارِ مصطفی میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخش وائے گی اے بھائیوں نماز موت کے وقت کر دو نگاہِ کرم موت کے وقت کر دو نگاہِ کرم کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم سنگے در پر تُوہاں رے ہو میری جبی سنگے در پر تُوہاں رے ہو میری جبی تُم پہ ہر دم کرو دو نگاہِ کرو ہوا سلام سبحانت اللہم سبحانت اللہم احمدی کا لا الہ الا انتا لا الہ الا انتا استغفر کا استغفر کا اطبو کی طریق مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیکھتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیکھتا ہوں اس کو دعائے مدینہ موسیقی موسیقی